وقو بھی اس چیز کا پتا تھا کہ پاسرہ گزارہ شفیق کو کیا مشکلات بیس ہوں گی گزارہ شفیق صدا انہیں ساری جو مشکلات تھی جو انہیں حسیٰ میں کی ہوئی تھی ہمیں پتا تھا نہیں ہوا پنجاب پلس نے یہی رویہ اس قدرت ساتھ اور وہی ہونا نہیں دیا بہت سی کلرگی بہت سی لیڈرشپ بہت سی میم سٹیم پولیٹیشن جب فوٹوں میں بھروپ تھے تو پاسر گزارہ شفیق کی سبرائی میں مائنورٹی رائٹس مارچ اور عورت مارچ نے پہلے دین دنوار پہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا اور وہ پروٹیسٹ کے بعد ہمیں میم سٹیم میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا آج جو دوست ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیس ہے کیا کیونکہ یہاں پہ جو میڈیا کور کر رہی ہے شاید انہیں کم اس چیز کو بتاؤ جہاں والا انسیڈنٹ جو سولہ اکس میں ہوا وقت میں تقریباً جو ابھی اسٹیٹ کے عدد شمالیوں کے دور پہ 22 سٹیمچل جلائے گئے لیکن ہمارے ساکھر اکسے بھی زیادہ ہیں ستائیس سے اٹھائیس سٹیمچل جلائے گئے ایک دردناک اور خوفناک واقعہ پیش آیا جو جس نے پوری کرسن کمیلٹی کو صرف فیصلہ باد میں نہیں صرف پنجاب میں نہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو پاکستانی کرسن دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کھونے پہ رہ رہے ہیں ان کو اس نے خوف میں مختلع کر دیا اس ملک کو جہاں پہ پورنڈ منسٹر نے کل نہیں صرف یو اینجی اے یو اینجی جنرل اتنی میں کہا پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ہندو مذہب نے ہندو مذہب اجاد ہوا جہاں پہ بودھ مذہب جہاں پہ فلارش ہوا تو ہم جو ٹورسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان آئے تو ٹورسٹ یا جو باہر کے ملک ہے جو ٹورسٹ ہیں وہ کیا دیکھ کے پاکستان آئیں گے کہ ایک جو کمپلیننٹ پاسٹر وکی کمپلیننٹ تھا اس کی ویڈیوز یہاں پہ محفوظ ہیں کہ جس میں اس نے ایسے چو کو بلا کے کہا تھا کہ میرے چرچ کے باہر اسلامیس ورسز لکھی گئی ہیں اس کا آپ ایکشن لیں کیونکہ اگر ان پہ ہم کچھ کریں گے تو الٹا آپ ہم پہ ایکشن لیں گے تو پولس نے اس کے اوپر جو بھی ان کو پینٹ کرنا تک کیا اور یہ ایک رسپونسبل شہری کہناتے پاسٹر وکی نے کیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پاسٹر وکی کے ہاتھ پہ جو گولی لگی جو خود وہ کمپلیننٹ تھا اس کو ہی ایکیوز بنا دیا گیا پنجاب کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو مطلب پلس دور کی بات ہے پنجاب تو ہم نے سنائے کہ مہمانوں کو بہت انسل دیتا ہے پنجاب تو ایک بیز بارک ہوئا ہے تو یہ پھر کون سی مذبانی ہوئی کہ سندگی بیٹی کہ جو سندگی کرسن بیٹی ہے وہ پنجاب جاتی ہے پیسر آباد میں اس کے ساتھ یہ رویہ پیش آتا ہے اس کو ایسے لفظوں کے ساتھ بکارا جانتا ہے پنجاب پولس کہتی ہے کہ یہ جو معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ دورانہ نہیں چاہتا لیکن آن ریکارڈ آنے چاہیے کہ ایسے جو کہتا ہے پاسٹر وکی کو کہ یہ جو گشتی تم نے زند سے بھلائی ہے اس کی وجہ سے مردابا 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 وہ چچو کہتا ہے کہ یہ جو اب تم نے یہ جو عورت آئی ہے کراچی اور سند سے اب ہم اس کو اس کی وجہ سے تمہیں اور ٹورچر کریں گے پاسٹر وکی نے کہا کہ مجھے بائی پل دے گا اگر مجھے آپ کہیں پہ لے کے بھی جا رہے ہیں میرا بائی پل میرے ساتھ ہونا چاہیے جو اپنا قانونی حق ہے کہ سیرے بائی پل کی ایسی کی تیسی اس پہ تو ہم پشات کریں گے جس نے پاسٹر وکی کو پاکستان کے قانون کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ ایک ملزم وہ انوسنٹ ہے انوسنٹ انٹل کوبن گلتی اگر وہ انوسنٹ ہے اگر وہ انوسنٹ ہے تو کس طرح اگر آپ نے جو اتاب خان صاحب ہیں اس نے کس طرح ان کو جرس سے بھی برطرف کیا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن اوکسسر ہوتے ہوئے ان سے انہوں نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ ڈلوائی جو پورٹ میں نل انوائیڈ ہے میں آپ کو کرنٹ آپ کو اپنیڈ دیتا ہوں میں اس کے بعد جو بھی ہمارے موزن روز آئے ہوئے لوک وٹر صاحب وہ لاور ہائی پورٹ میں پنجاب پولیس کے روئے کے خلاف پیٹیشن دیں گے جس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ ساتھ دیں گے جی گے اس کے علاوہ جو پاسٹر وکی اور پانچ لوگ اور جس میں تیرہ سال کا بچہ جانسن بھی ہے اس کے خلاف پورٹ میں پوری وہاں سے کیس وہ کریں گے اور جو بھی کر بھی رہے ہیں اور منڈے کو ہمارا جو حقیل ہے وہ بھی آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہم پاپر تائی کے ساتھ لیگر میں بھی لیکن ہی لاسٹ وکی ہم سپریم کورٹ میں بھی فائنورٹی رائٹس مارچ عورت مارچ پاسٹر گزالہ شفیق علوک وٹر کی لیڈرشپ میں ان کے ساتھ سو وٹا پیٹیشن کی دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں جس جانبالا انسیڈن پہ کیونکہ یہ جنگ لنبی ہے یہ جنگ چھوٹی نہیں ہے آپ سب لنبیوں کا ساتھ چاہیے اور اگر یہ ساتھ ہوگا تو سب کو انصاف ملے گا سب کو انصاف ملے گا